اسلام علیکم اور مرحباً پاکستان آج بات کرتے ہیں برداشت کے حوالے سے کئی دفعہ جب لوگ تیش میں آتے ہیں آپ اس سے باہر ہو جاتے ہیں اس پر کہتے ہیں بس میری برداشت اب ہو گئی ہے ختم تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آج پوری دنیا میں عالمی برداشت کا دن یعنی ورلڈ ٹولرنس ڈے منایا جاتا ہے اور اس کو منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ دوسروں کی جو رٹ ہیں ان کے آئیڈیاز ہیں ان کے خیالات ہیں ان کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ایک میڈل گراؤنڈ بنانا سیکھیں اکثر لوگ برداشت کے معنی غلط لے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کسی کو بس سہنا ہے یعنی اس کی پرسنالیٹی اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ سہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو برداشت کر لیا جہاں آپ صرف اور صرف اس کو accept نہ کر رہے ہوں کسی شخص کے ساتھ compromise نہ کر رہے ہوں بلکہ اس کو appreciate بھی کر رہے ہوں جب آپ کسی کو appreciate کرتے ہیں تو آپ اس کو nurture کرتے ہیں کہ وہ اپنے full potential پہ جا سکے بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے رشتے کو اپنے تعلق کو اور معاشرے کی ہر اچھی قدر کو high values کو بھی ایک طرح سے آپ nurture کر رہے ہوتے ہیں so let's talk about that اور اس کو all the way down to individual level سے لے کے community level پہ لے کے جائیں گے پھر ساتھ ساتھ جو social media پہ ہم ادم برداشت دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے and exactly جب درس دیا جا رہا ہے برداشت کا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے آپ کی power چھین لی گئی ہے and you're voiceless and you're powerless in fact it makes you more powerful تو یہ paradigm shift بڑا ضروری ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور آج زبردست پانل میں اس ساتھ موجود ہے دوست ہیں جو خود ہی آتی پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ بات نہ کرنا ہے برداشت ہماری ہو گئی ہے ختم تو کیوں یہ declare کر رہے ہیں اور ان کی برداشت کو کیسے بڑھایا جائے یہ بھی ہم جانتے ہیں first and foremost جی سلمہ زفر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم یا چھائے پلاو یا کافی پلاو ان کو ایسا نہ ہو گئی ہے برداشت کاتا میں میں جا رہی ہوں آج گل ویسے بھی لوگ اٹھ کے چھوڑ کے چھوڑے جاتے ہیں بیٹھے بتائیں کیا ہوا میں نے کہا آج یہاں سے یہ ایک میسیج ضرور جانا چاہیے کہ جب آپ کی ایج ہوتی جاتی ہے اور آپ زندگی کا سفر گزارتے چلے جاتے ہیں اور بہت کچھ برداشت کرتے ہیں تو بچے یہ بات سمجھ لیں کہ جب ماما بہت زیادہ چیخ رہی ہوتی ہے اور بات نہیں سن رہی ہوتی اور اگنور کر رہی ہوتی ہے فٹمینز کہ اب تھوڑی سی ایج بڑھ رہی ہے اب وہ برداشت نہیں کر رہی ہے آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے میمان بیٹھے ہیں ان کا بھی زرہ تعرف کرا دیں ویسے تو کہا جاتا ہے اگر آپ کی برداشت ختم ہونے والی وہ آپ کا پارہ اوپر چڑ گیا ہے تو ساری اچھی بات ہے پانی پی لو سانس لے لو بیٹھ جاؤ لے جاؤ اور یہ آم زندگی میں بھی ہمیں رمائنڈ کرتے رہتے ہیں گہری سانس لو بہتر فیل ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہے یوگی وجہات اسلام علیکم والیکم اسلام و رحمت اللہ تو یہ سانس لینا کیوں بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں دوسروں کی سانس بند کر دیتے ہیں دپورٹ لینا یہ تو ایک کیفیت ہے بہیویر ہے اور اس پہ وہی تمام کیمیکل ریکشنز ہوتے ہیں جو ہمارے باڈی میں مختلف بہیویر پہ ہوتے ہیں لیکن جو میری بہن نے کہا وہ تھوڑے سی میرے بھاری لگ رہا ہے کیونکہ میں بھی سکس چی کراؤس کر گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ تو ایک کیفیت ہے ماشاءاللہ اچھا الٹی بات بھی کہی جاتے ہیں اکثر خباتین کو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ میری برداشت ختم ہو گئی ہے بکوز میبی لائف کے بہت سارے حصوں میں خاموش رہی ہیں برداشت سادہ کیا لیکن اگر آپ کی آپ کی پرسنیلیٹی میں آپ کی ذات میں ایج کے ساتھ تو ٹھہراؤ آتا ہے آپ کی وزڈم بڑھ رہی ہے آپ نے زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھ لی ہیں تو رادہ دین کے ہم یہ کہیں کہ بزرگوں میں برداشت کم ہو گئی ہے ہم کہیں کہ یہ تو اپنے وزڈم سے بہت کچھ سکھاتے ہیں میں ایک جملہ کہوں تو میں آپ کے جملے میں بزرگی ہے برداشت کا نام کیا بات ہے جو بزرگ ہے وہ اگر برداشت اللہ سبحانہ تعالی کی سبت ہے سبت عظیم یہی ہے بزرگی برداشت ان کے سامنے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہم کیا کچھ نہیں کر رہے لیکن کیا روز قیامت برداشت کی حد ہوتی ہے یہ تو بڑا اچھے بڑھ سلمہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ خواتین اور مرد کیونکہ خواتین اپنی ذات کو اپنی خواہش کو اپنی آواز کو کچھل دینے کا نام برداشت سمجھتی ہیں اور ان کو میرے خیال میں ہمارے مختلف زعویوں سے جو بتایا جاتا ہے کہ جی رشتہ نبھانے کے لیے شادی چلانے کے لیے تمہیں برداشت کرنی پڑے گی اور ایک بڑھ سلمان جنگ گرلز رزیسٹنگ دار انہوں پر تھوڑی سی چیز میں ضرور کہوں گی کہ یہاں ہماری تھوڑی سی غلطی ہے کہ ایک چیز ہے برداشت اور ایک ہے صبر زمین اور آسمان کا فرق ہے برداشت اپنی ذات کے لیے کی جاتی ہے اور حالات کا مقابلہ سمجھتے ہم لیکن مقابلہ نہیں ہوتا ہم اس کا مقابلہ کر نہیں پا رہے ہوتے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو that is برداشت لیکن جہاں صبر کی بات آ جاتی ہے تو وہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ ابھی گہری رات ہے سیاہ رات ہے بجلی نہیں آ رہی ہے نل میں پانی نہیں آ رہا کوئی بہت زیادہ بول رہا ہے آج ابھی اس ٹائم بول رہا ہے غصے میں پر تھوڑی دیر بعد ہستا اور مسکراتا بھی ہوگا میرا خیال بھی رکھتا ہوگا میرے بچوں کا خیال بھی رکھتا ہوگا تو that is the sabr یعنی گہری رات کے بعد صویرہ آئے گا یا اس وقت میں خاموش رہوں گی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی یعنی آپ اللہ پہ توقع بھی کریں اور اس بات پہ توقع کریں کہ بہتری آئے گی نہ امیدی چھوڑ دیں اچھے لیکن آپس کی بات ہے یہ نیرٹیو ہے یہ ورژن ہے آپ لوگوں نے آپ نے خواتین کا ذکر کیا آپ نے مزرگوں کا ذکر کیا ایک چیز پہ ہمیں میرے خیال میں ایک نالج کرنا پڑے گا کہ یہ دونوں گروپس ماشاءاللہ صبح سے لے کے شام تک ڈانٹتے ہیں صلاح دیتے ہیں تانے بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تو یہ کیا مسٹری ہے ذرا بتائیں تو کیوں ہم افرہین کیوں کیا کہتے ہیں یہ کیسا برداشت ہے جس میں پورا غبار تو نکال لیا سب کچھ برا بھلا بھی کہہ دیا ہے پھر اینڈ میں کہا میں تو بہت برداشت کرتی ہوں یہ سارا برا بھلا جو ہم کہتے ہیں آپ کو یا چرچڑا ہٹ دکھاتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کیا آپ میں بہتر یاد سدا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہوتے کہنے کا مطلب یہ میں تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانتے ماشاءاللہ کراچی سے لے کے خیبر تک ساری امیوں کو ایک سکرپٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہیں گے آپ اس بھلائی یوگی بجاعت آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کہا کہا کہ میں تو برداشت کر رہی ہوں میں روڈ پر جا رہا تھا میں نے انڈیگیٹر دیا اور انڈیگیٹر کے بعد وجود ایک موٹر سائیکل واران سے نکلا تو میں نے ان سے پوچھا بہتر بہت تکرا بھی گئے مجھ سے تو میں نے ان سے پوچھا کوئی اور طریقہ بتائیں جس سے میں بتات سکنگی میں موڑ رہا ہوں یہی طریقہ میرے پاس ہے تو بزرگوں کے پاس اپنے علم کو باتنے کا طریقہ گفتگو ہے وہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے بزرگی میں کیونکہ علم آ چکا ہوتا ہے وہ بزرگ چاہتا ہے کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے میرا محبوب وہ مجھ سے بہتر ہو اس کو بتاتا رہتا ہے بتاتا رہتا ہے سننے والا اس کو کس نظر سے سنتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن وہ علم جو ہے باتنے والا بات رہا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چڑھاہت جب انسان کو لگتا ہے کہ اگر اس کی بات سنی نہیں جا رہی اور میرے خیال میں جیسے کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹس پیشنس ان ٹولرنس کہ یہ ایک پریکٹس ہے آج ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے میں نے بہت سبر کیا لیکن کل مجھ سے نہیں ہو رہا یا میرے اپنے سرکمسٹانسز ہیں اس کی ٹیکنیکل مائنڈ سائنسز میں اس کی ایک ڈیفنیشن ہے اس کو کہتے ہیں ورک فیلیر ٹھیک ہے کوئی بھی شخص جو اس مارشے کا اچھا انسان دوسرے کو سمجھانی کی کوشش کرتا ہے جب سامنے والا نہیں سمجھتا تو وہ کہتا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ اس قابل نہیں نہیں کہ ان کو سمجھائے جائے ایک وقت آتا ہے کہ وہ کرٹسائز کرتا ہے ادرز پہ لیکن اگر یہ چیز بڑھتی چلی جائے تو پھر وہ اس کو بالکل کنورٹ کر لے گا جو کہ بعض دفعہ ایج کے بعد ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہاں دفعہ نہیں پھر وہ کرٹسائز دوسروں پہ کبھی نہیں کرتا لیکن آپ کا جب برداشت نہیں آپ کر پا رہے ہوتے تو مجھے لگتا ہے جو جملے ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں اس میں میں کہتی ہوں کہ مجھے جو ایک کومنالٹی لگتی ہے وہ ہے اکیلا پن یعنی انسان کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ سرکمسانسز برداشت نہیں ہو رہے اور میں کتنی تکلیف میں ہوں یہ کوئی انڈسٹینڈ نہیں کر پا رہا صدرہ یہ جب بھی آپ نے بات کی چرچرہ پن کیوں ہو جاتا ہے جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں اور یا میں جو بات سمجھاتی ہوں جسے میں نے کہہ دیا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے اب اگر میں نے پوری زندگی آپ کے سامنے گزاری ہے all struggle آپ کے سامنے ہیں میری ہر چیز کھلی کتاب کی طرف اور وہ اس لیے گزاری ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں اچھا اب کبھی آپ کے پاس کوئی ہڈل آتی ہے اور میں کچھ سمجھانا چاہتی ہوں تو آپ وہ بات یا تو پرسیو نہیں کر پا رہے ہوتے یا میرا مطلب نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوتے اور اس پہ آپ آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھ ٹائم ہمیں اپنی بات پوری نہ کہنے دی جاری ہوتی اسے کٹا جا رہا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہماری بات کو سنا اور سمجھانے دی جاری ہوتا ہے کہا جا رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا آج کل کے حالات کے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے خصوصا اگر ہم شادیوں کی بات کریں تو پہلے زمانے میں ایک آپ سے سوال بڑا کومن کرتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کی love marriage ہے یا arranged marriage ہے میرے خیال میں دو سال ڈیرھ سال کے بعد ہر شادی برداشت کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ برداشت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کیوں یہ محبت صرف اور صرف برداشت میں تبدید ہو جاتی ہے ایک شخص ہے جس کو ہو سکتا ہے آپ نے کئی سالوں چاہا ہے آپ کی منگ نہیں رہی ہے آپ کا ایک تعلق رہا ہے but eventually every couple turns around اگر ہم برداشت کے پارڈائم سمجھ لیں تو شاید ہماری زندگیاں اور ہم جن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں مثال کے طور پر جو ابھی شادی کا ذکر یہاں پر ہو رہا تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کھلی کتاب بن جاتے ہیں آپ کا سپاؤس سمجھنے لگتا ہے کہ آپ کی اصل نیچر کیا ہے آپ کی انسیکیورٹیز کیا ہیں ہو سکتا ہے اس کی بھرپور کوشش ہو کہ آپ کی انسیکیورٹیز کو کور کیا جا سکے اگر آپ میں کہیں لیک اوف کانفیڈنس ہے تو آپ کو کوچ کیا جائے آپ کی مدد کی جائے لیکن پھر کہیں نہ کہیں اگر آپ کے بیچ میں ایک خلیج ہے ایک درار ہے اور وہ شخص ایڈ ریسیونگ اینڈ بھی ہے آپ کی خامیوں کے جیسے ایک شخص ہے اور اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو سب سے زیادہ اس کا خمیازہ بیوی ہی کو بھگتنا پڑتا ہے بچے جو قریب تریم ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے تو وہ آپ کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں پر آر دے ہیلپ لیس کیا آپ کی یہ خوبیاں جو آپ کی فطری خوبیاں ہیں وہ نہیں بدلی جا سکتی لیٹس فائنڈ آؤٹ ماشلہ آپ دونوں کی شادی کو نمبہ عرصہ ہو گیا ہے ہاپیلی مارڈ یوگی بچات مجھے بتائیں کہ کیا برداشت جب ایک بی بی کہتی ہے برداشت کر رہی ہوں میاں کہتا ہے میں اس کو برداشت کر رہا ہوں محبت ختم ہو جاتی ہے دیکھیں کوئی بھی چیز جو بہت عرصے تک چلتی ہے اس میں اس کے پلس پوائنٹ نگیٹیف پوائنٹ دونوں نکھر کے آجاتے ہیں ہمارا علمیہ یہ رہا ہے یا ہماری تربیت کا اثر آجاتے ہیں کہ ہم نگیٹیف پوائنٹس کو اپنے جان لیتے ہیں اور اچھے والے پوائنٹس کو ہم کہتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اب یہ ترازو میں جب آپ ایک طرف وطن ڈالتے رہیں گے ڈالتے رہیں گے تو اس میں جھکنا ہے ہمیں تو دونوں چیزیں دیکھنا ہے جیسے میں ایک جگہ تھا محفل میں تھا وہاں خواتین کے بریتھ کینسل کے حوالے سے ایک پروگرام تھا تو انہوں نے کچھ مردوں کے بارے میں بڑے عجیب جملے کہے وہ مجھے بڑے برے لگے تو میں جب گیا تو میں نے کہا تغییر نہیں کر رہا لیکن یہ بتائیں جب لاشیں کڑی ملتی تھی شام کے وقت اس میں خاتون تو نہیں ہوتی تھی مرد ہوتے تھے وہی لوگ ہوتے تھے جو کام کرنے جا رہے ہوتے تھے تو ہمگر ہم یہ کہایں کہ تارے مرد خراب ہوتے تھے تو وہ مرد کون ہوتے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں اپنے کمانے کے لیے لیکن وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ مرد اپنے گھر کو بنانے کے لیے کیا کرتا ہے تو اگر ہم اچھے پہنوں کو لے لیں اور بروں کو نظرانداز کر دیں تو کام چل جائے آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تو پھر ایک نئے شادی شدہ جوڑے میں ساری صلاح مشورے خاتون کو کیوں دیا جاتے ہیں کہ تم برداشت کرو کوئی میں نے کبھی کسی کو کانسل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا مرد کو بھی کہ بھئی تھوڑا تم بھی برداشت کرو اپنے غلط ہے دونوں زندگی گزارنے کے لیے اتنے ہی حصہ ڈالیں گے جتنا ان کا حق ہے یہ تو ایک آگے چل کے بعد بننی ہے اور جب گھر بناتے ہیں تو اس کو تیڑا میڑا تو نہیں بنا سکتے وضن ایک پہ ڈالیں گے تو پھلا ٹوٹ جائے گا اور اسی لئے وہ عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں جہاں پہ وضن اور یہ اس میں مرد بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں گا کہ میں بہت زیادہ اختیار ایک خاتون کو دے رہا ہوں کہ سب تم نے کرنا ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں اشکال تو ڈرامو میں بہت دکھاتے ہیں کہ ایک مرد کو اگر اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا ہے ندامت ہو رہی ہے کہ میں نے مسٹریٹ کیا ہے میں زیادہ غصہ کر دیا تو اس کے ساتھ انیبلرز ہوتے ہیں اسی کی بہن یا اسی کی ماں آگے کہتی ہے نہیں نہیں تمہیں بلکل صحیح کیا اور ٹائٹ کر کے رکھو تو یہ جو آپ کو غلط کانسلنگ مر رہی ہوتی ہے یہ زیادہ کس کو ملتی ہے کیونکہ سسرال والے کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکی اپنی ماں کو فون کرتی ہے وہاں سے فیڈ ملتی ہے اور اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے یہی شکوہ بیوی کا اپنے ہس بند سے ہوتا ہے کہ یہ اپنی اممہ کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے تو یہ مجھے برداشت نہیں کرتا یہ ان کی بات بولنے لگ جاتا ہے what is happening here اگر سمجھنا چاہیں تمہیں ہر نئے جوڑے کو ہر پرانے جوڑے کو جو زندگی کے بہت اتار چڑھا اور دیکھ چکا ہے نہیں کر سکتے آپ کے کمرے کے اندر اس بیوی کا کیا رول ہے اور آپ کے شوہر کا کیا رول ہے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا آپ کی ماں نہ اس کی ماں آپ کی بہن یا اس کی بہن کوئی نہیں بول سکتا میرا ایک اصول زندگی گزارنے کا آپ کو پتا ہے میری لائف کا میرا زندگی کا ایک ہی اصول تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی کوئیسچن نہیں کر سکتا ابیوسف پر بات کرتے ہیں دوسری شادی پر بات کرتے ہیں حالات برے ہونے پر بات کرتے ہیں اینڈ لائک ایوری بڑی نوز کہ میرے ہسپنڈ کی دو شادی ہیں لیکن اپٹر مائے ایٹین ایئر میریج کے بعد جب یہ ہوا اور میرے اببہ کا انتقال ہوا اس کے تین چار سال کے بعد میری فیملی میں سے کوئی کوئیسچن نہیں کر سکتا تھا اس کی وجہ کیا ہے کیا یہ کوئیسچن کرنے والی بات نہیں تھی کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی کام ہو رہا ہے وہ یہ تھی میرا شوہر میرا گھر میری مرضی میرا طریقہ کوئی نہیں مجھے بتائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کوئی اس سے سوال نہیں کرے گا آپ اپنے رشتے نارمل رکھیں میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو یہ آپ کو باؤنڈریز کلیر کرنی پڑتی ہیں یہ ہر مرد اور عورت کا کام ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں اور جب آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں لڑکوں کے لیے بات کروں گی جب آپ کسی عورت کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اور آپ ہی کی ماں یا آپ ہی کی بہن معذرت کے ساتھ آپ کے پیار والے رشتے ہیں جب آپ کو یہ کہتے ہیں آٹ ٹائٹ کر کے رکھو تو دو لحمے کے لیے سوچ لو کہ آپ کی دادی نے کیا کیا تھا یا آپ کی بہن کے سسران میں کیا رہا ہے کہ وہ بدلے تو نہیں پورے ہو رہے ہیں نہیں لیکن it brings us to a very interesting point یوگی بیچاد کئی لوگ کہتے ہیں and this is very strange کئی خواتین کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کے husbands کے گھر سے باہر افیر چل رہے ہیں اور ایک بڑا strange toxic انہوں نے کامپرومائز کیا ہے کہ وہ افیر کو نظر انداس کر سکتی ہیں لیکن کہتے ہیں میں یہ برداش نہیں کر سکتی کہ میرے اوپر کوئی سوتن آئے how do you make sense of this کہ وہ تو وہ آلڑی کسی پہ اموشنلی ڈیپنڈنٹ ہے لیکن وہ ٹائٹل مسسس سو ان سو کا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ شیئر نہیں ہو سکتا بڑا پیچھی در تھوال کیے میرا پرین نے چلنا چلنا چل رہو بڑے بہت دیر تک میں سوچ رہا ہوں گی کہ خاتون کو جملے کے جواب دینا ہے میں کیسے دے سکتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں پہلی بات ہے کہ ہمارے ownership نہیں ہے ہم جو فیصلے کرتے ہیں اگر میں دیر میں آئے تو میں کہوں گا کہ میں دیر سے آئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ تینٹی پیسٹ و ٹرائفک کا مسئلہ ہے شادی میں بھی جو میری بہن نے کہا میں بھی اس میں اضافہ کرتا ہوں خدا کے لئے اپنے فیصلوں کو اون کیجے جسی آپ اون کرنے لگیں آپ صحیح فیصلے کرنے لگیں آپ فیصلوں کو اون کیجے ٹائٹل کو اون نہ کیجے جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ مسسس سو ان سو کا ٹائٹل میرے پاس ہے اس پہ کوئی کامپرمائز یا شہرین نہیں ہے آپ جو ہیں وہ رہے ہیں اور کسی کے نام کسی کی چیز سے آپ کیا بن جاتے ہیں آپ دونوں کا رشتہ اچھے یہاں پر میں آپ لوگ سے میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں بڑی سائیڈ لیتی ہیں محبت پلیز یہ لفظ کہنا بند کر دے کہ مجھے محبت ہے اپنے شوہر سے اور اس کے بعد آپ آ کے یہ شکایتیں لگانا جائیں یہ نہیں محبت یہ آپ کا رشتہ ہے اور آپ نے give and take کا ایک رشتہ رکھا وایا اور اس کو آپ نبھا رہے ہیں محبت جہاں پر ہوتی ہیں وہاں غلطیاں بھی میری اچھائیاں بھی میری بندہ ہی میرا پورا تو پھر پیچھے باگ کیا بچتی ہے پھر نبھانا بھی سیکھیں جب ہم بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہم اپنے گولز بہت انچے سیٹ کرتے ہیں اپنے نام کو بڑا کرنے کی کوشش مجھے تو محبت ہے مجھے تو عشق ہے اس سے اس بات کی انتہا کو سمجھے تو اسے پلیز انسان رہیں اور انسانوں والے رشتے نبھائیں ٹھیک ہے آپ نے میرے ساتھ یہ کیا جہاں تک آپ نے یہ بات کی یہ بات صدرہ کے پلیٹ فارم سے جانا بہت ضروری ہے آج کے پلیٹ فارم سے کہ پلیز باہر جو ایکسٹرامیریٹل افیرز کی جگہ زنا سے بہتر نکاح ہے پلیز حلال رشتہ بہتر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا چیزیں بدل جاتی ہیں کس طرح فرق آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ٹائٹل آپ کا ہے اور عورت کسی اور عورت کے ساتھ آپ کا ملنا ہے اتنی ایک عجیب سی مجھے بات لگتی ہے دیکھیں وہ ایک پرسنل سرکمسٹانسز ہیں نوٹ ٹو سے کہ ملٹیپل ماریجز آنائیس اور رونگ وہ ایک بندے کے ذرف پر دیپینڈ کرتا ہے وہ کیسے بیلنس کر کے چل سکتا ہے لیکن ہاں جہاں ایکسٹرامریٹل افیر ہے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو خرابی ہے آپ اس رشتے میں کیوں ہیں اگر آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں آپ کا حضبند اگر آپ سے چیٹ کر رہا ہے بے وفائی کر رہا ہے تو وات اس میکنگ یو تولریٹ دائر یوں کی بیشتہ آپ کیا سمجھتے ہیں کئی خواتین کہتے ہیں کہ یہ فائنانشل میں بچوں کی ورے سے برداشت کی ہے یہ ایکسکیوز آپ کو سمجھ آتی ہیں دیکھیں میں تو اس سے کہیں آگے کی سوچتا ہوں میں تو ان چیتوں پر دیانی نہیں دیتا کیونکہ ہم تو وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں جہاں پہ ماشر چھوڑ جگئے ان تمام باتوں کو وہ مریش پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ بتاکی کورنگی تک کونج بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے وہ چھوڑ دی چھوڑ دی چھوڑ میں تو یہاں سے تینر ٹی سے آتے ہیں پریشان ہو گیا میں ایک جملہ کہتا ہوں میں محبت کو کبھی نتنداد نہیں یہ خدا محبت کرنے والا ہے خدا کے لیے رشتوں کو رشتوں دیتا ہوں کہتا ہوں پروفریشنلزم آنا چاہیے میں اپنے جان سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں ان سے بڑا جھوٹا انسان میں نے دیکھا ہی نہیں جو اپنے آپ سے زیادہ کرتا ہوں تو میں ایک جملہ کہوں گا وہ جملہ کہوں گا خدا کے لیے محبت کرے گا رسپیکٹ لے گا جب آپ احترام کرنے لگیں گے تو احترام ہی کے اندر محبت کے رنگ ہیں شیرز ہیں جب آپ کسی کو احترام نہیں کرتے توہین کرتے ہیں تو پھر مت کہیے کہ اس سے محبت ہے توہین اور محبت اپوزٹ ہیں اچھا مجھے بتائیں سلمہ جی شک کی شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ برداشت کر سکتا ہے یا وہ ہر وقت ہی بچارہ ایک انٹرنل تناہو کا شکار ہوتا ہے وہ بس ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے برداشت کرنے کی ذہن تو اس کا بچارہ ہر طرف ہی ہوتا ہے میں آپ کو یہ صاف بات بتاؤں اگر شادی کی بات کرے نا جس کے اندر جہاں شک آ جاتا ہے جہاں الزام آ جاتے ہیں وہاں آپ یہ ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں عورت اپنے آپ کو بہت بھیلاتی ہے نہیں نہیں یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے کسی نے اس کے دماغ میں ڈال دیا جادو ہو گیا ہے کسی نے کچھ پڑھ کر پھوک دیا نظر لگ گئی ہے اور تو اور اس کا کوئی فیر ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ میرے پہ الزام لگا رہا ہے یہ ساری چیزیں ایک تو یہ سارے سرکمسٹانسز ہیں ہوتے ہیں دنیا میں ہوتے ہیں تو اس لیے ہم سوچتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی ایک چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی مینٹل ایلنیس ہے اس کی زندگی کے کوئی کمپلیکسز ہیں کوئی وہ کہتے ہیں نا بچپن کی دیکھیوی باتیں ہیں جو اس کو چرچڑا کرتی ہیں یا اس کو یاد کرتی ہیں یا عورت سے اس کا یقین بلکل ختم ہو چکا ہے تو یہ وہ جو چیزیں ہیں اسے آپ نہیں بدل سکتے اس طرح اور اگر آپ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ جیسے یوگی بھے نے کہا فیصلہ اپنا اون کریں جب آپ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے بدلنا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے یہ بیمار ہے لیٹس سپوز اس طرح تو پھر مرتے دم تک وہ بیمار ہے اور آپ ساتھ دے رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھی گئی میں اپنے زندگی کے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں پلیز ہمارے ساتھ زندگیاں جوڑی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ بچے جوڑے ہوتے ہیں اس ٹائم ہمیں لگتا ہے ہم نے سب کچھ ٹھیک کلی اور چیزیں بہت اچھی چل رہی ہیں سالوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت ٹاکسک محول میں رکھا ہے تو یہ ضرور دیکھئے گا کہ کسی کو ساتھ دینے کے لیے یا دنیاوی ساتھ دیتے ہوئے بھی یہ چیز ضرور ہے اپنے آپ سے انسان کا بھی جوٹ نہیں بہت سکتا آپ کا جو نورمل ہے وہ اتنا ڈیوینٹ ہوتا چلا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نورمل ہو جاتا ہے آپ کے گھر میں مار پٹائی نورمل ہو جاتا ہے آپ کے گھر میں پیسے کی تنگی ایک دوسرے پتانے کسنا ایک ایسا محول جس میں بیوی کی عزت نہیں ہے بچوں کی عزت نہیں کامون ہو جاتا ہے آپ بظاہر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے گھر کو بچا لیا ہے لیکن this is not normal and that is what you need to understand اچھا ہو سکتا ہے میں ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑھ رہا ہو and I never want to bring کسی کی ذاتی زندگی میں نہیں لانا چاہتی لیکن باہرال جی ایک trend نظر آرہا ہے کہ جو لوگ public facing ہوتے ہیں جو لوگ public life میں ہوتے ہیں ان کی ازدباجی زندگی میں ادم برداشت ہے اور یہ تعلق یہ رشتے چل نہیں پا رہے تو اس میں commonality کیا ہے کیا ایک اتنے able لوگ جو دنیا کو لے کر چلتے ہیں جو اتنی relationships کو manage کرتے ہیں جو successfully اپنے career کو اپنے profession کو steer کر رہے ہیں وہ اتنے بیوکوف تو نہیں ہو سکتے کہ وہ personal تعلق کو نہ نبھا پائیں تو کیا وہاں پہ برداشت کی کمی ہے کیا وہاں پہ پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے what exactly is happening there let's talk about کہ بہت سارے public جو facing لوگ ہیں celebrities ہیں ہمارے unfortunately ایک کے بعد دوسری ہم نے بڑی تشویخناک اور بڑی surprising shocking news سنی ہے کہ long term marriages short term marriages محبت کی شادیاں power couples بہت پسندیدہ جوڑی unfortunately یہ جوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک ایسی خبر آتی ہے یا قیاسرائیاں آ جاتی ہیں تو exactly کیا ہو رہا ہے کیا یہ ادم برداشت کی وجہ سے ہے کیا لوگ اپنے حدود پار کر رہے ہیں and again میرا question یہی ہے کہ یہ اپنی professional life میں بہت کامیاب لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی انٹرپرسنل سکیلز یا ان کی اپنی اپنے آپ کو کیاری کرنے کا انداز غلط ہے but why are they failing in this particular sphere in their personal lives let's try and understand آپ کیا کہیں گے اگر کسی بہت مضبوط بوتل کو توڑنا ہو کٹنا ہو تو اس کا بہت سمپل طریقہ ہے اس میں تھنڈا پانی بڑھیں یا گرم پانی اس میں بڑھیں چٹک جائے گی اور دوسرے اسے پر تھنڈا پانی ڈالیں اور دوسرے گھر میں بیٹھاو آدمی کینویس سے تھوڑا تھا چھوٹا ہو جائے یا پھیلائے نہیں تو پھر رشتے چٹک جائیں گے یا تو دونوں کو پھر میڈیم پہ لے کے چلیے ساتھ اچھا وہ بھی ہمیں دیکھا ہے کہ دونوں کا تعلق اگر ایک ہی فیل سے دونوں لائم لائٹ میں وہاں پہ بھی تعلق نہیں کائن بے پار ہو سکتا ہے کہ میرے جو جملے ہیں وہ 99% تو لاغو ہو سکتے ہیں 1% نہیں ہوگے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں آپ کو اس کے حوالہ دے سکتا ہوں میں جس معاشر سے آئے ہوں اس گھر میں میڈیا کا کوئی تصور ہی نہیں میرے لئے کیا کیا مشکلات ہیں میں جانتا ہوں کیونکہ پہلا مشورہ تھا سب نے میری وائیف کو یہ دیا بچا کے سیف کر کے رکھنا خواتین کے ساتھ ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آئے کہ آپ میری بہنیں یہ میری بہنیں میں پتہ نہیں کیونے خواتین کے ساتھ رہتا ہوں لیکن اس کے لئے خواتین اسی طرح بہت ساری تکالیف سے گزرنا پڑا اور مجھے لگا کہ یہ میرا جو پروفیشن یہی میرے خاندان گھر کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہے اور چیزیں الگ ہیں پھر وہ خاندانی سیاستیں اور معاملات لیکن کیونکہ موضوع ہمارا ٹولرنس ہے تو میں تو جملہ ہی وہ کہوں گا جو دیفنیشن ہے یونیٹی نیشن کی انہوں نے تو نائنٹین نائنٹی فائف میں یہ کہا ٹولرنس جی منائے ہم تو اپنے دین کے آغاز سے اور رب کائنات کی تقلیخ کائنات کے وقت سے ٹولرنس پہ ہیں نا ہم تو برداش کی ایک ہوتا ہے برداش ایک ہوتا ہے رسپیکٹ جب آپ رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں رشتوں کی رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں لوگوں کی تو یہ معاملات نہیں آتے میں ایک دولا کہہ کے دیتا ہوں صرف یہ بتائیں دیں کہ جو آدمی سوچتا ہے کہ یہ خراب ہے کبھی وہ سوچے کہ یہ اچھایاں سے مجھ میں ہی ہیں دوسرا ادمی اچھا ہو ہی نہیں سکتا تو جب یہ خیال پیدا ہوگا تو نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں آپ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ نفسیاتی مریض ہیں اور نورمل لوگ نہیں ہیں باز دفعہ میں دیکھیں ایڈونٹ وانٹو برینڈ اینی بڈی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی انفورچنٹلی لیبل کرنے سے نا سٹیگمٹائز ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے انسیکیورٹیز ہوں ہر ایک کی یونیک سرکمسٹانسز ہیں لیکن when you are talking about respect میرے خیال میں دیکھیں جب آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں تو احترام کرنا بہت آسان ہوتا ہے میں اور سلمہ اگر ایک بات پر متفق ہیں تو میں ان کا احترام کر رہی ہوں یہ مجھے محترم گردان رہی ہیں پرابلم تہاں آتی ہے جہاں آپ اختلاف رائے رکھتے ہو جہاں پر آپ کے مزاج آپ کی رائے نہ ملتی ہو تب بھی میں ایک شخص کو اتنا محترم جانوں یہ بات ہے خالی برتن پڑا ہونا تو جب وہ ہلتا ہے اور اس کے اندر سے آواز آتی ہے یا چھلکتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکچلی اس کے اندر کیا ہے یا اس کا وزن کیا ہے اور شادی شدہ زندگی کی یہی بات ہے کہ کٹھے پڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بچتے ہیں کہیں نہ کہیں ہلتے ہیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے یہ جو کہیں بھی آپ اپنے آپ کو اجازت دے دیتے ہیں لوگوں کو بولنے کی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا کام کرتے ہیں یا انکر پرسنز ہیں کچھ بھی ہیں ہم آ کر باہر میڈیا میں آپ کے لیے کام کر رہے ہیں معنی یہ ہماری روزی بھی ہے معنی ہم سے کماتے بھی ہیں فیم اپنی جگہ وہ بھی آپ لوگوں کا دیا ہوا ہے لیکن جب بھی کبھی کسی کے یہ حالات ہوئے ہوتے ہیں ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں ہر گھر میں پرابلمز ہوتی ہیں پہلے ہم لوگوں کو زیادہ چھپا کر رکھنی پڑتی ہیں اور اس لیے ہمارا ایک دم جو بلاسٹ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے ایک دم آواز آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگ قیاسر ہے یہاں کرنے رکھتے ہیں یعنی I don't know who are these people جن کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ایک کپل کو دیکھتے کہتے ہیں اوہ فلانے نے اپنی بیوی کو انسٹرگرام پر فالو کرنا بند کر دیا ہے اور دوسرا بھی پھر اسٹیٹمنٹ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے بیوی بھی آخری سرنیم چینج کر دیتی ہے تصویریں غائب ہو جاتی ہیں I mean help me understand Salma کی کیا یہ اندیا دیا جا رہا ہوتا ہے کہ میری برداشت ختم ہو گئی ہے یہ ہو کیا رہا ہوتا ہے اچھا ہم فز گئے ہیں یہ پلیز ڈیجیٹل ورلڈ سے باہر نکل جائیں اس کے بارے میں مس سوچیں رشتے ڈیجیٹل ورلڈ پر نہیں جل رہے ہیں اوریجنل ہیں لائف ہے یہ اور لوگوں کے رشتے ہیں اچھا کچھ لوگوں کے بارے میں بات کروں وہ بیڈ پبلیسٹی کیش کرتے ہیں معذرت کے ساتھ نام چینج کر دیں گے کچھ تے ہو رہے ہیں کوئی تو چار فالوز آ رہے ہیں اور اچھا اس کی وجہ بھی کون ہے اس کی وجہ اس کا بڑھاوا دینے اگر ہم کر رہے ہیں میں کوئی بات کرتی ہوں غلط تو وہ بات یہی تک رہے گی جب تک کہ آپ اسے شیئر نہیں کریں اور آپ کیا کریں گے جہاں لکھا ہوگا سلمہ نے یہ بات کر دی اسی کو جا کے دیکھیں گے اچھی بات کو کبھی جا کے نہیں دیکھیں گے یہ میرے ساتھ ہوئے ڈرامے کے اندر ہمیشہ اچھی باتیں سمجھائیں اس پلیٹ فارم سے اچھی باتیں سمجھائیں وہ شاید اتنی وائرل نہیں ہوں گے ایک ڈرامے میں میں نے اپنی بیٹی سے کہا ہاں ہاں پیسے والا ہے کر لو شادی گھر سارا چلے گا ہاسپٹل میں مجھے رکھے کہ کیسی باتیں سکھا رہی تھی آپ اپنی بیٹی کو یعنی آپ لوگوں کو بات ہی اس انداز میں سمجھ میں آتی ہے تو یہ ضرور دیکھیں پلیز آپ لوگ بھی اس انتشار کو پھیلانے سے ذرا باز آجائیں دوسری چیز یہ کہ حالات مشکل ہیں سروائیول مشکل ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایک میڈیا پرسن یا ایک ایک ایکٹر کی زندگی کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے ایک ڈراما ختم نہیں ہوتا دوسرے پروجیک کے بارے میں سوچا تھا روزی روٹی ہے جی کہاں میں ہمارا بزنس ہے اس کے بارے میں سوچی تھے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا کہاں بیٹھنا ہے کونسا سکرپٹ اٹھانا ہے کونسا نہیں اچھا یہ ساری جزیں لاس سوال کرنا چاہوں گی میں جو بتائیں کہ یہ تو چلیں again میڈیا is perhaps 2% of our society ایک عام تاثر یہ ہے کہ ساس اپنی پسند کی بہو بھی لے کیا ہے ایک تو بیٹے کی پسند کی تو ایسی پسند نہیں ہوتی نا برداشت ہی نہیں ہوتی لیکن اپنی پسند والی بھی برداشت نہیں ہوتی یہ کیا معاملہ ہے یعنی وہاں پہ کونسا رول کونسی تکرار رہی ہے اچھا ایک لفظ میں کہہ دیکھیں بہو کو اکسور ہے سارا کا سارا ساس چن کے اپنی مرضی کیلئے کی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ شوہر کی نورے نظر بن جائے آپ کو کس نے کہا تھا سب سسر کی نورے نظر بن جائے صرف ساس کی نورے نظر رہیں اور ان کا سپاہی بن کے کام کیا کریں یہ ایک طریقہ ہے یہ گڑ ہے یہ گڑ ہے اس کو سیکھ لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی یہ خوبصورت ہو تو آپ نے سب سے پہلے واپے دوستی کرو سرنا مزے کی واضحات آ رہی ہو میرا بڑا اچھا ایک فارمولا ہے کیونکہ میری ساس کے بارے میں سارے لوگ کہتے تھے ماشاءاللہ 17 بہن بھائی ہیں اور اس میں سے میں ایک نورے نظر رہی ہوں سیوریٹ بہو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے انہیں اپنا آدی بنا دیا تھا گلتیاں بھی کر کر کے تنگ کر کر کے اور اینڈ میں کہتے ہوتی تھی تو ہمارے ساڈیاں نسلاں چبہیں گے میں کہا نہیں تاڑے گڈے گوٹیاں چبہیں گے لیکن یہ ہمارا پیار بھی تھا وہ ایک سیکلی تو تو میں ہماری تقرار تھی لیکن ہاں یہ تقرار کرنے کے لیے مجھے بہت برداشت کرنا پڑتا تھا مجھے بہت لیکن آپ اپنا پرسپیکٹر دے رہے ہیں جلدی سے یوگی پی جارت بیفور آئے کلوز ساس بہو کو کیوں نہیں برداشت کر پاتی اس کی رچ چیلنج ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ کسی ساس سے پوچھے آپ کس سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے ہر ایک کے اندر ایک ساس موجود ہے آپ بتائیے شخصیت کا ٹکراؤ جہاں ہوتا ہے وہ انسان اپنی شخصیت کو آہی لائٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے انسانوں کی شخصیتوں کے اختراف یوگی بھائی کرسی چھن رہی ہے دوسرا بندہ آکے بیٹھ رہا ہے اب وہ چلائے گا خاندان میری وہ اہمیت نہیں رہی یہ کیسی بات ہے کچھن میں اس کی مرضی چلے گی گھر کے دروازے اس کی مرضی کے ہوں گے پڑھے اس کی مرضی سے ہوں گے تو بھائی جس کی سلطنت ہل رہی ہوتی ہے وہ کچھ تو ریاک کرے گا لیکن بھائی یہ تو صرف مزاق کی باتیں تھیں بہت پیاری بات میرے دونوں پانیلیس نے کی کہ آپ کا احترام کا رسپیک کا ایلمنٹ بہت ہوتا ہے مد دعوے کیجئے کسی سے محبت کرنے کے مد دعوے کیجئے کہ میں نے بڑی سیکرپائسز دیئیں قربانیاں دیئیں کیوں کہ میں برداش کر رہی تھی I think what you need to bring in is your own practice of respect بہت بہت شکریہ یوگی وجاہد آنسلما زفر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہے گا کل انشاءالت اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں خدا حافظ